اگر بسم اللہ کو پڑھ کر شروع نہ کیجئے بسم اللہ کے بغیر شروع کیجئے گا وہ ابتر ہوگا یعنی کاثر نہیں ہے وہ کام ابتر ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہر اہم کام کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا عادی ہو تو جب وہ قیامت میں پہنچے گا اور اس کے نام عامال کو کھولا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ نام عامال کو دیکھو تو جیسے ہی وہ کھولنے لگے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی عادت کے اعتبار سے ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا بس اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا اس کا نام عامال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ جب اس نے مجھے اپنی رحمت سے یاد کر لیا ہے تو کیا اس کو عذاب دیا جائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاوات اللہ اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وہ آیت ہے جس کے سبق قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ایک سو چودہ بنتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے تو ایک سو تیرہ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو سورہ توبہ میں ذکر نہیں ہوئی بسم اللہ اس کا ذکر سورہ نمل کی اس تیسویں آیت میں کر دیا گیا سورہ نمل کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور سورہ نمل میں حضرت سلیمان کی خط کا ذکر ہے وہ خط بھی شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے شک بے شک کیا کہنے تو دو مرتبہ تقرار ہوا لہذا مجموعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حدث قرآن میں 114 بن جاتا ہے